السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولان العظیم ایک مرتبہ بڑی محبت عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نظر آنا پیش کر لیں پڑھیں اللہم صل و سلم علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم و علیہ وآصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک رسول اللہ صل اللہ تعالی علیک و سلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پندرہ آج اس آیت کی تفسیر اور اس کے مطالب شرعی احکام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس سے پیش تر اس سے پہلے مسجدوں کو ویران کرنے کے مطالب سخت وعید اور اس پر عذاب اور گناہ کا ذکر کیا گیا تھا اور ان لوگوں کی بڑی مضمت ہوئی جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں یعنی مسجدوں کو ویران کرنا مسجد میں آنے سے روکنا اللہ کے ذکر سے روکنا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا ایک بڑا ظلم ہے بہت بڑا جرم ہے اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدر مو کرو اللہ تعالی ادھری ہے یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متبچے ہے اللہ واسعون علیم بشک اللہ مسعط والا علم والا ہے یہاں جو اللہ تعالی نے اشارت فرما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق کہتے ہیں جدر سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جدر سورج بھوٹتا ہے یہ چار سنت ہیں مشرق مغرب شمال شمال جنوب تو یہ چاروں سنت یعنی اللہ تعالی ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے اگر کسی کو مسجد میں آنے سے کوئی روکے اللہ کے ذکر سے روکے یا مغرب کی طرف روک کر کے نماز پڑھنے سے اگر کوئی روکے تو اللہ تعالی نے فرمایا بندے تُم کو اب مایوس ہونے کی ضغورت نہیں جدر تُم کو موقع ملے ادھر روک کر کے نماز پڑھو گی اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھو البتہ تصور یہ ہو کہ میں اللہ کیلئے پڑھ رہا ہوں تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی اور تمہارا ذکر بھی قبول ہوگا تو یہاں روکنے والوں کے رد میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے تو کہاں تک روکے گا کتنا روکے گا مسجد میں آنے سے روک رہا ہے ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے لئے اگر روکنے کی بات آئے اگر کوئی نماز کے لئے روک رہا ہے چاہے حکومتی کی طرف سے یا کسی دشمن کی طرف سے اگر مسجد آنے سے روکے تو ہمارے لئے تو ہمارے آقا حضور سربر کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لئے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا یعنی روئے زمین میں جہاں تمہیں پاک جگہ ملے وہاں نماز پڑھو نماز پڑھ سکتے ہو پچھلی امتوں کے لئے ایک خاص حکم تھا کہ وہ مسجد میں آکے ہی نماز پڑھیں جو عبارت جا ہوتی تھی اس میں ہی آکر کے نماز پڑھیں گے اس کے علاوہ کہیں ان کو اجازت نہیں دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے ہم غلاموں کے لئے اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ تم کہیں بھی نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو پس صرف یہ ہے کہ سواب کا فرط رکھا گیا مسجد میں پڑھیں گے تو ستہ ہی درجہ سے آدھا سواب ہے اور اگر مسجد میں نہ پڑھ سکے کسی رکاوٹ کی وجہ سے گھر میں پڑھے تو گھر میں بھی نماز ادا ہو جائے گی نماز صحیح ہو جائے گی دکان میں اگر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اب دکان میں پڑھیں میدان میں نماز پڑھنے کا موقع ملے میدان میں پڑھیں یہاں پر ایک مسئلہ جو آتا ہے یہ قبلہ رخ ہونا قبلے کی طرف رخ کرنا پنشن کی طرف رخ کرنا کیونکہ ہمارا قبلہ خانے کعبہ ہے اور ہمارے ہندوستان کے جغرافیائی اعتبار سے خانے کعبہ پچھن کی طرف ہے مغرب کی طرف ہے اس لئے ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں اگر کسی ملک میں خانے کعبہ شمال کی طرف ہو رہا ہو یا جنوب کی طرف ہو رہا ہو یا مشرق کی طرف ہو رہا ہو تو ان کو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوگا شمال کی طرف کر کے پڑھنا ہوگا جنوب یعنی اصل تگلہ رخ ہونا ہے پوری دنیا میں کہیں سے بھی اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کا رخ اس کا سنٹ جو ہے وہ خانے کعبہ کی طرف ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے قبلہ مشتبہ ہونا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے یعنی پچھن کی در ہے یہاں تو ہمارے لئے اتنا جاننا تھوڑا آسان ہو گیا ہے کہ پچھن اگر معلوم ہو جاتا ہے یعنی صورت جس طرف گروپ ڈوبنے والا ہے مغرب کی در ہے ویسٹ کی در ہے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کو ایس ویسٹ کے پتہ چل گیا تو ویسٹ کی طرف ہی رو کر کے نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہاں ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانے کعبہ ہے اور خانے کعبہ ہندوستان کے جغرافی اعتبار سے ویسٹ میں ہی ہے لیکن اگر ایس ویسٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے مغرب کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس طرف مغرب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اجنبی جگہ پر گئے وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ شمال کی طرح ہے جنوب کی طرح ہے مشرق مغرب سمت کا نہیں پتہ چل رہا ہے تو اگر سورج دیکھ کر کے ہم کو علم حاصل ہو جائے کہ جیسے کہ سورج ڈھل رہا ہے تو اتنا علم ہو جاتا ہے کہ ہاں مغرب ادھر ہے لیکن سورج بالکل اوپر ہے سورج بھی نہیں ڈھل رہا ہے تب سے پتہ لگائے کوئی اگر بتانے والا ہو کوئی ہم کو پچھین کے بارے میں مغرب کے بارے میں اگر بتانے والا ہو پوچھ لیا جائے اگر وہ بتا دیتا ہے تو ابر رکھ کر کے نماز پڑھیں لیکن اگر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے یا کوئی ہے لیکن وہ صحیح نہیں بتائے گا کیا حکم ہے تو شریعت متارہ کا حکم یہ ہے کہ آپ تحری کریں تحری کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹھ کر کے ذہن پر زور دیں یعنی سوچے کہ کدھر پچھم ہو سکتا ہے تو ہمارا دل جس طرف جم جائے کہ ہاں ادھر ہی قبلہ ہے ادھر ہی پچھم ہے تو ادھر ہم نے رکھ کر کے نماز پڑھ لی ہماری نماز صحیح ہو گئی اگر بعد میں پتا چلا کوئی آ کر کے بتایا کہ نہیں آپ نے تو غلط رکھ نماز پڑھئی یہ تو پچھم نہیں یہ پورا بھی تو نماز دورانی کی ضرورت نہیں ہے ہماری نماز ہو گئی ہے یہ شریعت متعرہ کا حکم ہے یہ مسئلہ ہے یاد رکھے کبھی اگر اللہ مشتفہ ہو جائے یعنی شباہ ہو پتا نہ چل سکے اور بتانے والا بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے کہ بچھم کا پتا چل سکے تو تحریہ کرنا ہے تحریہ ضروری ہے تحریہ یعنی زور دینا زہن پر سوچنا کہ ایک دو چار منٹ بیٹھ کر کے سوچے کدھر ہمارا دل جم رہا ہے اگر جس طرف ہمارا دل جم گیا کہ ہاں ادھر ہی ہوگا اسی کو کہتے ہیں جہت تحریہ تحریہ کر کے نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگر بات میں پتا بھی چلا کہ یہ غلط رخ تھا تب بھی ہماری نماز صحیح ہو گئی لیکن اگر تحریہ نہیں کیا اسی کے ذمینے یہ مسئلہ ہے کہ اگر تحریہ نہیں کیا آئیسے ہی ہم نے نماز پڑھ لیا اب بات میں پتا چلا کہ ہم نے غلط رخ نماز پڑھا یہ پچیم نہیں تھا تو پھر نماز دورانا پڑے گا وہ نماز نہیں ہی نماز دورانا پڑے گا اس لیے قبلہ مشتبہ ہونے کی صورت میں تحریہ کرنا ضروری ہے کہ تحریہ کر کے ہی نماز پڑھیں تاکہ اگر بعد میں غلط رخ کا پتا بھی چلتا ہے پر بھی ہماری نماز ہو جائے گی اس میں ایک اور مسئلہ شریعت مطارعہ نے کتنی ریائت دی ہے دیکھیں اگر ہم تحریہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں چار رکعت نماز یہ دو رکعت نماز کی حملی نیت بانگلی تحریہ کر کے ہمارا جنگ گیا تھا ادھر لیکن اچانک درمیان میں ہی ہمارا ارادہ بدل گیا دی میں خیال آیا کہ ادھر نہیں ادھر ہے تو اسی وقت نماز کی حالت نہیں گھوم جائے پھر ادھر سے دل نہیں جمع کہ نہیں ادھر نہیں ادھر ہوگا تو جس طرف دل جنگ آت آئے ادھر روح کرے یہاں تک کہ اگر چاروں طرف دل روح کر کے نماز پڑھا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس لئے کہا گیا کہ ہمارا دل بھی مفتی ہے یعنی دل بھی ایمان والے کا ایک صحیح روح کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے حکم دیا گیا کہ اپنے دل پر اعتماد کرو بھروسہ کرو اس طور پر کہ وہ دل تمہیں اس ہی روک تھا تب تو نماز ہو گئی اور اگر غلط روک تھا تو نماز نہیں نماز دوران ہو گئی لیکن تحریی کر کے ہم نے نماز پڑی اور اگرچہ غلط روک ہوا بعد یہ پتا چلا تب بھی نماز صحیح ہو گئی نماز دورانی کی ضرورت نہیں اور اگر تحریی کر کے ہی نماز پڑ رہتے دورانی نماز ہی اگر ہمارا دل دوسری طرف مائل ہوا تو اسی وقت حالت نماز میں ہی وہ اس طرف رخ کرے اس طرف گھوم جائے اور نماز ادا کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اب یہاں نماز کا تو مسئلہ یہ ہو گیا لیکن مطلق ذکر تلاوت قرآن گواہ وغیرہ کے لئے تگلہ رخ ہونا ضروری نہیں یہ تو صرف نماز کے لئے تگلے کی طرف رخ کرنا یہ شرک ہے لیکن اگر تلاوت قرآن ہے ویسی اللہ کا ذکر کرنا ہے یا تسبیح پڑنا ہے تو اس کے لئے تگلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے جس طرف بھی ہمارا رخ ہے ہم تسبیح پڑ سکتے ہیں اصل یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے شان رزیل کے مطالق کئی لبایتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے سرکار دو عالم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نماز کے لئے قبلہ کی طرف رخ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا ہمارے لئے دعا اگر کرنا ہو تب کیا قبلہ رخ ہی ہو نہ ضروری ہے قبلہ کی طرف ہی رخ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی فَأَنَمَا تُولُّو فَسَمَّ وَجُّ اللَّهُ تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے یعنی دعا کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف ہی رخ ہو یا ادھر دائیں جانے پورا کہیں بھی رخ کر کر ہم دعا کر سکتے ہیں دعا کے لئے مخصوص نہیں ہے کہ قبلہ ہی رخ ہو گئے یہاں پر جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہی ہے کہ امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لئے بیٹھتے ہیں تو یا تو یعنی قبلے کی طرف رکھ کر دعا کرتے ہیں یا ادھر دائیں جانے یعنی جنوب کی طرف رکھ کر دعا کرتے ہیں تو کیا امام صاحب کیلئے یہ لازم ہے یا ضروری ہے کہ ادھر ہی رکھ کر ہے ایسا نہیں یہ جو ادھر گھوم کر بیٹھتے ہیں دائیں جانے کہ یہ دعا کی قبولیت کیلئے نہیں بلکہ رکھ یہ ہے کہ امام مسلیوں کی طرف پیٹ نہ کرے دعا کے وقت یا تو چہرہ ہو یا تو دائیں جانے یعنی اگر رکھ ادھر ہوگا تو پیٹ نہیں ہوگی رکھ یہ ہے کہ اگر مسلی یعنی مقتدی سب موجود ہیں اور دعا کے لئے امام اگر رخ کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ مسلیوں کی طرف یعنی مقتدیوں کی طرف رخ کر دعا کرے لیکن اگر مقتدی رخ بیٹھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے عام طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہی دعا فرمائی ہے لیکن اب ہمارا تصور اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ پچھیں کی طرف تو قبلہ ہے خانہ کعبہ ہے اور ہمارے اندوستان میں اسی سے تھوڑا سہٹ کر کے دائیں جانی مدینہ منورہ ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے تو ہم ہم ادھر رکھ کر کے اس لئے بیٹھتے ہیں تاکہ تصور یہ ہو کہ ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صلی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ ہماری دعا کی قبولیت میں یقین پیدا ہوتا ہے اس لئے باقی ایسا کوئی ہوا واجب نہیں ہے کہ ادھر ہی رکھ کریں اگر پورپ کی طرف بھی رکھ کریں تو کوئی ہرج نہیں ہے ادھر شمال کی طرف رکھ جنوب کی طرف رکھ کریں تو نہیں کوئی ہرج نہیں ہے دعا کے لئے کوئی مخصوص سنت مکمل متین نہیں اسی طرح سے دعا کا جب وقت آتا ہے دعا کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے روزے عبدس کے پاس یعنی مدینہ شریف میں عام طور پر ظاہری جو زیارت کے لئے جاتے ہیں تو روزے عبدس کی زیارت کے بعد وہی پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ سامنے ہے اور ہم متوجہ ہو کر دعا کرتے ہیں اب وہاں کی جو نجدی متوجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا ادھر مت کرو ادھر قبلے کی طرف کرو یعنی وہ چہرہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دو کوفوں کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ ادھر چہرہ پھیریں گے تو حضور کی طرف پیٹ ہوگی یہ پیٹ کر کرنا ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ دعا کے لیے قبلہ روخ ہونا تو ضروری نہیں ہے ایسی ہماری ایک بحث ہو گئی وہاں مدینہ شریف میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے آت اتا دعا کریں تو پہلے تو آیا آکی کہا کہ قبلہ ہونا قبلہ ہونا ملو قبلہ ادھر تو یہ تم مخصوص کر رہے ہو کیا اللہ ادھر لی ہے اور ادھر لی رکھ کر دعا کر کر تو اللہ کا فرمان ہے جہاں تم رکھ کر دعا کر اللہ ادھر ہے تو ہم ادھر اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ ادھر پیٹ ہوگی اور یہ ہمارے نزدیک تو یہ ہمارا ایمان کا تو تقاضی نہیں ہے کہ ہم سرکار دعالم کو پیٹ کر دعا کریں قرآن کی طرف ہم پیٹ کرنا گوارہ نہیں کرتے ہیں تو جن پر قرآن نازل ہوا ان کی طرف پیٹ کرنا ہمارا دل سے گوارہ کریں یہ تو نہیں سکتا ہے کہ سرکار دعالم کی طرف پیٹ کر ہم اللہ کی بیادی کر کے دعا کرنا چاہتا ہے لہذا اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی کا عدد مجالہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالی حضور کے صدق میں اس کی دعا بھی قبول فرمائے دعا کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے کہ قبلہ ہی رکھ ہو بلکہ جدر بھی رکھ کر دعا کریں گے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ذکر کے لیے تصویح کے لیے یہ بھی مخصوص نہیں ہے جدر بھی رکھ کر کے آپ تصویح پڑھنا پڑھ سکتے ہو یہاں ایک اور مسئلہ اس کو بھی یاد رکھ لیے سفر کی حالت میں سواری پر ہم سوار ہیں نماز کا وقت ہو گیا تو کیسے نماز پڑھیں یہ اکثر ہوتا ہے اکثر لوگ سفر میں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کہاں نماز پڑھیں سفر میں بھی نماز ہے سفر میں نماز معاف نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھ سفر میں ہم کہاں سے پڑھ پائیں گے ٹریل میں بس میں گاڑی میں یا فلائٹ میں کسی بھی سواری میں نماز کے لیے شریعت متحرہ نے بہترین آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے رخصت بھی ہے لیکن اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہم یہ سمجھتے کہ جیسے ہم مسجد میں آکے پڑھ رہے ہو اسے ہی پڑھ گا ایسا نہیں سفر میں نماز کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نفل اور فرض دونوں کا حکم الگ الگ ہے اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور سفر میں سواری پڑھ رہے تو سواری جدھر بھی روح چل رہی ہو اس لیے اگر ہماری سواری قبلی کی طرف ہے تو سواری پر ہم بیٹھ کر قبلہ روح نماز پڑھ سکتے لیکن ہماری سواری قبلہ روح نہیں ہے دوسری سمت ہے شمال کی جانب ہے یا جنود کی جانب ہے تو اس وقت کیا کریں جیسے مثال کے طور پر ہم پرین میں سواری پرین جا رہی ہے ادھر شمال کی جانب اتر کی جانب جا رہی ہے اب ادھر روح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جگہ بھی تی نہیں ہے کہ ادھر روح کر سکے تو حکم یہ ہے کہ آپ پہلے تو انتظار کریں کہ اگر ٹرین وقت پر روح روح ہیں آپ باوضو ہیں وضو کر کر اگر ٹرین رکھتی ہے تو کھڑے ہو کر جو بیچ میں جگہ ہوتی ہے اس میں قبلہ روح ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھ لیں اور اگر ٹرین رکھ بھی نہیں رہی ہے تو ایسی صورت میں وہی پر آپ بیٹھ کر یہ تصور کر کہ میں قبلہ روح ہو اس طریقے تصور کے ساتھ اس نیت کے ساتھ نماز آدھا کر لیں نماز ہو جائے گی بیٹھ کر کے بھی آپ جس پر آپ روح ہو آپ نماز آدھا کر لیں نماز آپ کی ہو گئی البتہ حق یہ ہے کہ بات میں لٹنے کے بعد آپ اس نماز کو دہرا لیں تاکہ نماز بھی صحیح ہو جائے بس یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا نماز اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے بھی نماز عطا کر لیا تو نماز ہو جائے گی سوچتے آئے کہ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ سامنے کیسے نماز ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ وضو کا پرابلم آسکتا ہے کہ وضو کیسے کریں تو اس میں یہاں تک رفصت ہے کہ جیسے کہ اگر پانی نہیں ڈال کے صاف ہو چونکہ چھپل تو ایسی پہنے رہتے ہیں تو بیسن میں آپ کھڑے کھڑے بھی آئے گا اور پھر جب پیر دھلنے کی باری آئے تو آپ پیر اٹھا کر دھلیں یعنی تو بوٹل میں پانی لے کر پیر دھلیں لیکن نیچے پیر نہ رکھیں اپنے چھپل پر ہی رکھ رہیں اس طرح سے آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آکر کے بیٹھ کے آپ نماز بھی پڑ سکتے ہیں تو سفر میں بھی ہماری نماز مکمل ہوگی اور قضا کا گناہ نہیں ہوگا یہ جان بوز کر نماز قضا کرنا گناہ ہے اس لیے یہ حکم ہے کہ اگر چلتی پرین میں بھی آپ نماز پڑھ دیئے تو نماز ہو جائے گی فلائٹ میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ الحمدلللہ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نماز موقع ملتا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں بہت اچھے انداز میں نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلائٹ کا سفر زیادہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے دو گھنٹا ڈھائی ائرپورٹ پر جگہ ملتی ہے وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں یہ نماز کے لیے خاص طور پر طبعہ ہونا یہ شرط ہے اور اس کے علاوہ دیگر عذکار وظیفہ پڑھنا ہے کوئی ذکر کرنا ہے اس کے لیے طبعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے اگر طبعہ ہو کرتے تو بہتر ہے نہیں تو کوئی حرج نہیں اسی طرح سے لیٹ کر جیسے کہ آپ بسر پر سوئے ہیں لیٹ میں نیل نہیں آ رہی ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں لا الہ سبحان اللہ یا جو بھی آپ ذکر کرنا ہے لیٹے لیٹے بھی ذکر کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ والا علم والا ہے اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے کہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے کیونکہ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اللہ کو علم ہوگا ایسا نہیں آپ بلکل ہی تاریخی میں کہیں اگر زمین کے نیچے حصے میں بھی جا کر پڑھیں گے اللہ کو علم ہے عالم یہ ہے کہ چیوپی بھی اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے اور ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو یہ روکنے والے کہاں تک روکیں گے کس کو کس کو روکیں گے آج جو دشمنان اسلام جو ماذ اللہ اللہ کی شان میں بھی دستاخی کر رہے ہیں حضور کی شان بھی دستاخی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف بقواس کر رہے ہیں ان کو صرف چڑھ ہے ان کو ایک نفرت ہے ماذ اللہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن ان کی آنکھ کھلے گی انہیں پتا چلے گا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِمِّ سَيِّلِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ بِحَمْدِ رَبِّ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے اللہ کی تصمیح بڑ رہی ہے بلکہ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا جو چیز اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے وہ حلاق اور برباد ہو جاتی ہے یعنی وہ ستم کر دی جاتی ترخت وہی کاتا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے مچھلی وہی پکڑی جاتی ہے جو اللہ دین تمہیں کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے لیکن وہی ہوگا جو ہماری تفقیل میں لکھا ہوگا ہماری تفقیل میں اگر انتہان ہے مسئیبت ہے بلا آزمائی ہے تو آزمائی کے طور پر آتی رہی گی اس میں مایس ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ذکر الہی کی برکت سے اللہ اللہ کی رحمت سے مال مال ہوتے رہیں اللہ تعالی اس عط والا اللہ کی یہاں کوئی تنگی نہیں ہے کہ اتنا پڑھو تو اتنا ہی ملے گا بلکہ اللہ اپنے بندوں کی دلوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے خلوط سے پڑھ رہا ہے اتنا ہی اس سے ثواب عطا فرماتا ہے اتنی رحمتوں سے اللہ نباست آئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر اپنے مقدس دین پر اتعاد پر استقامت اور تسلب عطا فرمائے یا اللہ یا اللہ حدیم صدی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کے صدق طفل ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ و مامون فرماؤ یا اللہ تمام آفات و بلیہ سے محفوظ فرماؤ یا اللہ ہمارے امتحان ہماری اطلاع اور اسمائش کو آسان فرماتے یا الہ العالمین یا رحم الرحم ساری رکاوتوں کو دور فرماؤ جلد سے جلد ہمارے مساجد کے دروہ سے کھل جائیں تاکہ سب تیرے بندے اپنان کے ساتھ پوری براس شان کے ساتھ تیری مقدس پارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں سربس وجود ہوں یا اللہ ہم پر کرم فرماؤ یا اللہ ہم پر کرم فرماؤ یا اللہ ہم پر کرم فرماؤ روزی میں برکتیں عطا فرماؤ عمر میں برکتیں عطا فرماؤ تشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرماؤ سالموں کے ظلم سے محفوظ فرماؤ یا اللہ کول دنیا میں اسلام اور سلمیت کا بول بالا فرماؤ گفار وبد مذہبوں کو شکست فاش عطا فرماؤ ان کے منصوبوں کو خواب میں ملا دیں یا اللہ ہمیں ایمان پر زندار کی مانی پر خاتم نصی فرماؤ وَبْتَنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ تَسَّمِعُ الْعَلِيمِ وَطُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سِكِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصَحَبَ اجْمَعِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ صلاة و سلام کے لکھڑے ہو جائیں